بسم اللہ الرحمن الرحیم مریجوں کہتے ہیں انہیں پشاب بہت زیادہ آتا ہے خواہ شوگر کی وجہ سے یا اگر شوگر کا مسئلہ نہیں ہے پھر بھی پشاب زیادہ آتا ہے یا بچے ہیں جو رات کو پشاب بستر پر کر دیتے ہیں یا ایسے مریجوں اپنا پشاب کنٹرول نہیں کر سکتے ان کا مسانہ کا مظور ہو گیا ہے عمر کی زیادتی کی وجہ سے مسئلہ بن گئے ہیں گوکرو سے دور کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ اور ناظرین بہت صبردستی طریقہ ہے الحمدللہ انشاءاللہ صرف تین دن استعمال سے جو پشاب کا مسئلہ ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ کو شفاہ ملے گی سب سے پہلے آپ بھی اور سے ایک روکیسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا فیس بوک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے پیج کو لائک کر لیں اور ہمارے نیم کے لئے یوٹین یوٹیوب چینل کو لازم سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آئندان والی اچھے اچھی معلومات ان اس کا جاتہ آسانی کے ساتھ ملتے رہیں ایسے مریض جو کہتے ہیں کہ انہیں پشاب بہت زیادہ آتا ہے رات کو یا دن کو اگر شوگر کا مسئلہ ہے اگر شوگر کا مسئلہ نہیں بھی ہے پھر بھی پشاب زیادہ آتا ہے اس کو بھی انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا فیدہ مند ہوگا جنہوں کے شوگر والے مریضوں کے لئے بہت زبردست ہے اور جن کو شوگر نہیں ان کے لئے بھی زبردست ہے یا جو بچے بست پر پشاب کر دیتے ہیں ان کے لئے بہت ٹھیک ہے جاظرین گوکرو ہے یہ ہربل کہہ ساتے کہ کسی بھی دعا کھانا سے آپ کو سانی کے ساتھ مل جائے گا اس کو بکڑا ہی بولتے ہیں یہ آپ نے لینا اور اس میں جو ایسی طریقے کے تنکے بغیرہ وہ آپ نے نکال دینا ہے اس کو بالکل ساف ستھرا کر لینا ہے اگر اس میں مٹی بغیرہ تو اس کو دو لیں دو کر پھر خوشہ کر لیں دوب میں رکھ کر آپ نے ناظرین داس گرام وزن کے برابر یعنی گوکرو اس کو ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دینا ہے داس گرام گوکرو کو صبح کو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے رگڑنا ہے رگڑنے کے بعد اس کو کپڑ شان کر لیں یعنی اس کو کن لیں جو اوپر والا پانی ہے وہ آپ نے پی لینا ہے جو بچے چھوٹے ہیں ان کو کم از کم چار بڑے چمچ پلا دیں اگر اگر دو سال کے بچے ہے یہ چار سال کا ہے اگر اس سے بڑا ہے پانس سال کا بشک اس کو آدھا گلاس پلا دیں جو بڑا ہے وہ پورا گلاس پی لیں صبح خالی میں تھا آپ نے اس کا پانی پی لینے رگڑنے کے بعد صرف تین دن استعمال کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فائدہ ملے گا جو پشاو کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہوگا اگر شعور کی زیادتی ہے شعور کا مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کو بھی زبردست طریقے سے فائدہ دے گا اس کا کوئی بھی نقصان ہے ناظرین یہ گردوں کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اور کہہ ستے ہیں کہ اس کے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے ایزلٹ بھی ملیں گے یہ گردوں کی بطری کے لئے بھی زبردست جنگے ہیں بطری نہیں بننے دیتا ہے اگر بطریوں کا مسئلہ تو اس کو بھی نکال دیتا ہے شکریہ تو ناظرین ویڈیو کو لائے کر کے لازمی شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم شکریہ تو ناظرین